تو تینوں حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور آج کی ڈسکشن ہوگی ویل ڈوران کی کتاب دی سٹوری آف سیولیزیشن پہ ویل ڈوران کو ویل ڈورانٹ بھی کہتے ہیں امریکنز مسر ہیں اس بات پہ کہ ہم نے فرنچ انگریزی لاتینی اور سپینش کے جھنجٹ میں نہیں پڑھنا ہم لفظ کی ادائیگی اسی طرح کریں گے جس طرح وہ نظر آ رہی ہے تو اس لیے زیادہ تر لوگ ویل ڈورانٹ کہتے ہیں ویل ڈوران نہیں لیکن انگریز فرانس کے ساتھ پروکزمیٹی کے سبب فرانسیسی زبان کا کچھ خیال رکھتے ہیں وہ رپروچمنٹ نہیں کہتے ہیں رپروشماں کہتے ہیں پینشنٹ کو پانشوان کہتے ہیں پیئر کارڈین کو پاغی کاغدان کہتے ہیں پاغی کاغدان یہ تو کچھ بھی نہیں اس کا ایک پرائیم نیسٹر تھا فغانسوا میتغان فغانسوا میتغان زنائے حجر لفظ لیا ہے کہ نسل بار آ جاتی ہے سر میرا ایک سوال ہے رپروچمنٹ میں آر کو کیسے پرنانس کر رہے ہیں وہ فرنچ ہی کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے فرنچ پہ چھوڑ رکھی ہیں بھائی یہ تم ہی کر سکتے ہو جیسے وہ پیرس کو پاغے کہتے ہیں پاغے اور اگر دیکھا جائے تو تو اس میں کوئی شک نہیں میری بڑی ریبرنس ہے فرنچ کے لیے جعوید نظیر صاحب پڑھایا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں اور ہماری ابتدائی محبتوں میں سے ایک جعوید نظیر صاحب ہے تو اس دور میں چونکہ ہم فرنچ پڑھا کرتے تھے جعوید نظیر صاحب سے بھی اور فرنچ سینٹر سے بھی تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی انتہائی مذہ کا خیز اگر کوئی زبان ہے تو وہ فرنچ ہے اور فرنچ بولتے ہوئے لوگ اتنے مخولیہ لگتے ہیں ایک وہ اور دوسرا چائنیز اب چائنیز میں عجیب ایکسپریشنز ہیں یعنی گلے کے پچھواڑے سے جو آواز نکالنی ہیں وہ بھی ایک بامانی لفظ ہے وہ کیا ہے کیفی اس کا مطلب ہے کہ آپ کیسے ہیں آپ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو حیران ہی رہ گیا اور دوسرا گالدہ جو آواز نے بظاہر لگتا ہے کہ حلق میں اڈی پس گئی ہے کونسی بک بکسکس ہو رہی ہے اچھا ہو بھی ساڈیاں نکلا لوندے انہیں یعنیز بان بے کے یہ ایسے ہی ہوتا ہے بھئیا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویل دوران امیر آدمی کو پنو ورگی بکریوں دی ہمیں بکت زائیہ کر رہے ہیں فضول میں اللہ دی قسمیں پنو تینیو ایز کومیڈین کاسٹ ویل دوران ایک نہایت شاندار رائٹر اور ایک بہت خوشگوار انسان تھا سٹوری آف سیولیزیشن یہ گیارہ والیومز پر مشتمل ایک بہت بڑا کام ہے تاریخی کام اور یہ شخص ان سکولرز میں سے ہے ان پروفیسرز ان محققین میں سے ہے کہ امریکہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کیونکہ سائنٹسٹ ہونا اور بات ہے سائنسدان تو بے شمار ہیں یہ جو کام ہے نا جو یہ اس نے کیا ہے یہ مسلمان پولیمیتس کیا کرتے تھے اس کے اندر آپ کو جھلک ابن خلدون کی ملے گی اس کے اندر آپ کو البحرونی جھلکتا نظر آئے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عظیم و شان کام تھا اور ایسا کام کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضرور ایک اللہ تعالیٰ کا کرم اور دوسرا دوسرا بھی اسی کا ایک حصہ ہے لیکن منفیسٹیشن ہے اس کی فینینشل ایفلوینس اور اس نے کیا کیا اللہ کے ایک عام سا آدمی تھا بیچارے نے بی اے کیا اور جابز کیا کرتا تھا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی مون لائٹنگ کیا کرتا تھا اس دور میں بھی اس کی ایک سٹوڈنٹ تھی جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی اور وہ ایریل دوران بہت بڑا نام وہ بھی کیونکہ اس کتاب کے ابتدائی اگر یہ گیارہ والیومز میں سے آدھے سمجھیں اس نے لکھے اور بکی آدھے اس نے لکھے کیونکہ سٹوڈنٹ تھی وہ اور بہت شاندار سٹوڈنٹ تھی اب فینینشل ایفلوینس کیسے آئی اس پر انیس سو چھبیس میں اس نے سٹوری آف فیلوسفی لکھی ایک ایسی کتاب جو ایک جنرل ریڈنگ ہے فلسفے کے بارے میں جنرلائز ایک والیوم میں اور وہ اتنی پسند کی گئی اتنی بکی کہ اس نے اس کو اگلے بے شمار سالوں کے لیے ایفلوینٹ کر دیا بے فکر اور بے نیاز کر دیا اس نے دو کام کیا دنیا کا سفر کیا کیونکہ اس نے پیسے سے ادھر سے مل رہی ہوگی اس کے خاندان کو انہی پیسوں سے اس نے محنت کی تحقیق کی سیر سپارٹا کیا اور سٹوری آف سیولیزیشن لکھی جو گیارہ والیومز میں ہے دنیا کی کوئی بڑی لائبریری یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایک تگڑی لائبریری ہوں اور میرے ہاں ویل دورانٹ کی یہ کتاب جو گیارہ والیومز پہ ہے وہ نہ ہو ویل دورانٹ اٹھارہ سو پچاسی میں پیدا ہوئے میسیچیوسٹ ان کی ریاست تھی میسیچیوسٹ کا تعلق بڑی ایفلوئنٹ ریاستوں میں سے ہے عمرہ کی ریاستیں اور یہ ایسٹ کوسٹ پہ ہے اور یہاں کی چند فیملیز بہت نون فیملیز جن میں سے ایک کینیڈی فیملی ہے اور امریکہ کی بہترین انیورسٹیاں اس علاقے میں واقع ہیں جی ایم آئی ٹی یہاں پہ ہے بھئی ہارورڈ ہارورڈ یہاں پہ ہے اچھا سر یہ کتاب اس نے کتنی دیر میں لکھی فارٹی یئرز چالیس سال ہے چالیس سال اور اس کا روٹین یہ تھا کہ سبح سبح بچوں کو سکول بھیج کے بیٹھ جانا اور نون سٹاپ لکھنا سر ان دونوں نے ایریل اور ویل نے ایک اٹھے ایکی ٹائمنگز پہ لکھی بکیز آپ نے کہا نا انیشل والیومز جو ہیں وہ ایریل نے لکھی تھی ہاں جی جو بکیہ پانچ والیومز تھی جی 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 وہ اس نے لکھے یہ اکاسی میں ان کا انتقال ہوا ہے نائنٹین ایٹی ون میں تو چھانوے سال عمر تھی ان کی تو اکٹے رہے میاں بیوی میں بے پناہ محبت تھی اور آخری وقت تک رہی آپ حران ہوں گی کہ یہ بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی پچیس اکتوبر نائنٹین ایٹی ون اور ٹھیک اگلے مہینے آفٹر فیو ڈیز سیونتھ آب نویمبر نائنٹین ایٹی ون وہ بھی فارغ ہو اچھا جناب اس کے جو گیارہ وولیومز ہیں ان میں جو پہلا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ ہے اورینٹل جو اقوام مشرق ہیں ان سے متعلق ہے بابلو نینوہ کی جو سیولیزیشن ہے اس کا انوان یہی ہے کہ ہمارا مشرقی اساسہ اورینٹل ہیریٹیج اس میں بابلو نینوہ کی تہذیب ہے اس میں مصر ڈسکس ہوا ہے اس میں جپان ہے چائنہ ہے ہندوستان تاس طور پر یہ والا خطہ جی جی یہ خطہ بیری انٹرسٹن سر مثلا کیا ڈسکس ہوا ہے مثلا یہ کہ لوگوں کے اتوار کیا تھے رہن سین کیا تھا کلچر کیا تھا تہذیب کیا تھا تمدن کیا تھا روایات کیا تھیں ایک تحکمانہ انداز بادشاہت کا کیسا تھا فدویانہ انداز قوم کا کیسا تھا کرائسز میں یہ قوم کس طرح کھڑی ہو جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں ایک انتہائی دلچسپ ریویو ہے تاریخ کا مینکائنڈ کا ایک انٹلیکچول ایولوشن ہے اس میں یہ صحیح معنوں میں کہ انسانیت کا تہذیبی تمدنی ارتکا یہ انٹلیکچول ایولوشن جو ہے وہ آپ کو اس کتاب سے ملے گا اس کا اردو تجمہ جو ہو ہے اس کا نام بھی یہی ہے انسانی تہذیب کا ارتکا ہونا چاہیے تھا تہذیب انسانی کا ارتکا نمبر ٹو ہے the life of گریس اس میں پورا وہ علاقہ اس وقت یہ سارا گریس ہی تھا ملے گریس ہی تھا اس میں ڈسکس ہوئے اچھا جناب سیزر اینڈ کرائسٹ یہ رومن امپائر اور آگے چلتا ہے پورے کا پورا کیونکہ وہ وقت جب رومن امپائر کا آغاز ہو رہا تھا اس کا پرائم ٹائم آیا پھر جیزس کرائسٹ کا آنا وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئیں دلچسپ ہے اور اس پر ایک اور بڑی شاندار کتاب ہے یہ گبن کی کتاب ہے بڑی شاندار کتاب یہ ویسے تو ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے لیکن ایک ایک بہت بک ایج آف فیت اگلا والیوم ایج آف فیت اس میں اورینٹل معاملات بھی ہیں اس میں یورپ بھی ہیں اس میں کرونہ وسطہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں بلیفز کے بارے میں خاص طور پر اسلام کیونکہ پیریٹ وہ ہے جس کو ایک کمپیریٹیو سٹیڈی بھی آپ چلتی ہے ساتھ ساتھ اسی باب میں وہ ایک انتہائی دلچسپ بات کہتا ہے بیل دورہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کہ امی ہونے کے باوجود ملکہ وہ ایسے ایسے معاملات میں یقتہ تھے یونیک تھے جو صرف اقل و خیرت والوں کو نصیب ہوتے ہیں ایسے ایسے پرمغز ایشوز جن پر بڑے بڑے سکولرز خاموش ہو جاتے ہیں ہی سپوک فر آورز اور ایک شخص جو قانون دے گیا پورے کا پورا مطلب پوری ایک لائبریری تھا وہ شخص اور اتنے چھوٹے سے سپین میں جی سپین اف ٹوینٹی تری ایرز اچھا جی پھر پانچوہ ہیں در رینسانس نشات السانیا یہ یورپین یورپ جب ڈارک ایجز ختم ہوئی اور علم کی بتی دھیرے دھیرے پھر جلنا شروعی معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے اس پہ بڑی دلچسپ گفتگو ڈاوینچی بھی ہے اس میں مائیکل انجلو بھی ہے کولمبس ہے میکیویلی ہے اس میں کوپر نیکس ہے فرانسس بیکن ہے ڈیکارٹ ہے یہ سارے بڑے باکمال لوگ ہیں جو اور فوکس اس کا اٹلی پر ہے اچھے جی پھر ہے چھٹا دی ریفرمیشن جس کو اہدِ اصلاحات کہا جا سکتا ہے کہ اس میں پروٹیسٹنٹس کے بارے میں اس نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے بڑی اصلاحی تاریخ بیان کی ہے آگے بہت دلچسپ ہے دی ایج آف ریزن بیگنز کہ اہدِ خیرد کا آغاز اور اس میں شیکسپیر کا بڑا تذکرہ ہے بیکن کا تذکرہ ہے وکٹورین ایج پوری کی پوری ڈسکس ہوئی وکٹورین رائٹرز ہیں بڑے باکمال پھر سپینش پرائم ٹائم جو ہے وہ ڈسکس ہوئے اس میں ریمبران ڈسکس ہوئے یہ بہت بڑا دچ پینٹر تھا آگے ہے جو ایٹھ چپٹر ہے اس کا جو ایٹھ والیوم ہے اس کا دی ایج آف لوی ڈا فورٹین یہ فرانس اس دور کا چکے بڑی مگنیٹک فورس رکھتا تھا اس دور کا فرانس اور داغ بیل ڈالی جاری تھی فرنچ ریولوشن کی اس لیے وہ ڈسکس ہوئے اس میں اس میں موڈرینٹی کا آغاز مثلا نیوٹن اس میں ڈسکس ہوا ہے لیبنیز ڈسکس ہوا ہے اب لیبنیز یاد ہے آپ کو وہ میتھمیٹیشن جس نے کسوٹی میں ہمیں پریشان کیا تھا اور نیوٹن آف کورس فیزکس کا بہت بڑا آئیکون سمجھا جاتا ہے پھر ہے جناب دہ ایج آف والٹیر والٹیر ایک بہت بڑا رائٹر آپ جانتے ہیں یہ روشن خیالی کا آئیکون سمجھا جاتا ہے اس کا استعارہ سمجھا جاتا ہے روشن خیال ہونا چاہیے اپنے دماغ کو کھولو ہر چیز کے لیے اوپن رہو ہو سکتا ہے کوئی چیز جو آج تمہیں ناپسند ہے جب تم جانو گے تو تم سمجھو کہ اس سے بہتر اور بات ہی نہیں ہو سکتی پھر ہے جی روسو اور ریولوشن اس چپٹر پہ یہ جو دسوہ اب اس والیوم پہ یہ جو دسوہ والیوم ہے اندازہ کریں کہ ایک سیپریٹ کتاب کے طور پہ ٹریٹ ہوا اور پلٹزر پرائز لے گیا جو نوبل کے بعد سب سے بڑا انام ہے آخری والیوم یہ ہے اور دیکھا جائے تو یہ چپٹرز ہیں والیوم تو اس لیے کہ اتنے زخیم ہو گئے کہ چودہ ہزار صفحات پر مشتمل ہے یہ ساری علمی کاروائی وہ ہیں یہ چپٹرز ہی ان کو والیوم کہنا پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ سیپریٹ ہے وہ ہے بہت شاندار چپٹر ہے یہ بھی تاریخ کا اگر یورپ کی تاریخ پڑھنے کا کسی کو شوق ہو تو ایک اور کتاب ہے یورپ سنس نپولین چومسن کی ونڈرفل بک میں پہلے بھی بڑی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں اچھا جی اس پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ٹائم پہلے ہی ہم بہت زیادہ کنزیوم کر چکے ہیں ہم اس ڈسکشن کو یہی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئی کتاب لے کر آئیں گے